بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی تشریف بتاتا ہوں آپ نے اس کو پڑھنا ہے بابا وقت اس کے سوا جوابی میں آپ کو بتاؤں یا الہی تُو خدا سب کا ہے تجھ کو منظور بھنا سب کا ہے یعنی کہ اے اللہ سب کا خدا ہے سب کو پالنے والا ہے اور تُو سب کا بھنا چاہتا ہے سب کی بھنائی چاہتا ہے یعنی سارے عالم کو بنایا تُو نے یعنی دونوں جہان زمین آسمان سب تُو نے بنائے اپنی قدرت سے سجایا تُو نے اور تُو نے ہی صورت بنایا بیچ سے پیڑ اُگائے اُگانے والا یعنی بیچ ہم کوئیں جو اس سے درخ بن جاتا ہے تو وہ بھی اللہ پا کرتا ہے پیڑ سے بیچ بنانے والا اور پیڑ میں چھوڑے چھوڑے پھل لگتے ہیں اس کے اندر بیچ موجود ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے رنگ کھولوں میں تُو ہی سے پائے کھولوں میں یہ خوبصورت رن ہیں خوشبوں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے سب پہ ہیں تیرے کرم کے سائے اور یہ سب تیری مہربانی ہیں سارے پنچی تیرے گھنگ آتے ہیں یعنی جتنے بھی پرندے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد وصلا کرتے ہیں جو کے رحمت کے چلے آتے ہیں یعنی رحمت کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلے آتی ہیں اے خدا برتر و بالا تو ہے یعنی کہ اے خدا تو سب سے بڑا ہے سب سے مجھا ہے سب کا ہی پالنے والا تو ہے یعنی اے اللہ تُو ہی سب کا پالنے والا ہے تُو ہی سب کو رسک دیتا ہے تُو نے ہی سب کو زندگی دی ہے تُو دو عالم پہ نظر رکھتا ہے تُو دونوں جہاں پہ نظر رکھتا ہے سب کچھ تیری ہی نگرالی میں ہوتا ہے دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے اور تُو ان باتوں کا بھی جانے والا ہے جو باتیں ہمارے دل میں موجود ہیں تُو نے ہی علم کی دولت دی ہے یعنی کہ کتنے بھی دنیا میں علم ہے وہ سب تیری ہی بدولت انسانوں کو حاصل ہوا ہے تُو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے اور انسانوں کے پاس جتنی بھی عقل ہے جس چیز کے پاس جتنی عقل ہے وہ بھی تیری ہی عطا کردہ نعمت ہے جی تو اب اس سوال جواب اس نظر حمد کے سوال جواب ہیں کچھ وہ آپ نے اس ریڈنگ کے بعد آپ نے ان کو فیر کرنا ہے دیکھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم بھی کسے کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہم اس نظر کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے سوال نمبر دو نظر میں دو عالم سے کیا مراد ہیں نظر میں دو عالم سے مراد دو جہان زمین و آسمان ہیں اللہ کی عطا کرتا چند نعمتوں کے نام لکھیئے اللہ کی عطا کرتا چند نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے جو اس ہنگ میں بھی موجود ہیں اس میں سے آپ نے نکالنے ہیں اور نکھنے ہیں پرندے کس کے گنگ آتے ہیں پرندے اردہ پاک کے گنگ آتے ہیں پھولوں کو کیا چیزیں عطا کی رہی ہیں پھولوں کو خوبصورت رنگ اور خوشکو عطا کی رہی ہیں اس کے بعد الفاظ مانے ہیں الفاظ پنچھی یعنی کہ پرندے منظور یعنی کہ مقبول عالم یعنی کہ دونوں جہار کرم یعنی مہربانی حمد یعنی تعریف گم یعنی کہ خوبی یا خونت اس کے بعد حصہ نمبر تین خالی جنہ کو درست الفاظ سے پڑ کیجئے جو کے دیش کے چلے آتے ہیں الف نعمت بے رحمت جین حکمت یا دال عظمت یہ آپ کا حمد ہے آپ نے خود دکھ لگانا ہے سارے دیش تیرے گند آتے ہیں الف حیوان بے نباتار جین پنچھی دال سنگی جین رنگ دیش نے تجھ ہی سے پائے الف پھولوں بے پھلوں جین تتریوں دال مشریوں دال تو نے ہی ان کی دیش دی الف نعمت بے حکمت جین چاہا دال دولر تو دو عالم پہ دیش رکھتا ہے الف خبر بے نگاہ جین نظر دال صبر جی تو آپ نے ہمت کی تعریف پڑھنی ہے ہمت کو اچھے سے ریڈن کرنا ہے اور سواد جواب آپ نے فیئر پاپی پہ لکھنے ہیں میں نے اور لی آپ کو بتایا ہے آپ نے الفاظ مائنے لکھنے ہیں اور تیسرا جو حصہ ہے خاری جگہ کو پور کرنا ہے جو پہلے لفظ پہلے ایک لائے جملہ لکھنا ہے پھر دیچے چار اوپشن ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ نے اس پہ ڈک لگانا ہے اگر آپ کو مشکل ہو تو آپ ہمت کو دوبارہ سے ہیٹ کرنے دوبارہ سے پڑھنے آپ کا ایک کام آسالی سے ہو جائے گا یہ آپ نے پھر اپنے چھے کروانا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ